اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے شاپ کے لیے یا اپنے گھر کے لیے ایک ہوم میڈ گرینڈر بنا سکتے ہیں دوستوں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرینڈر کی پتھر ہے جو کہ ایک آدھی ایس پی کی موٹر میں لگے ہوئی ہے تو اسے میں نے اس بوش کے ذریعے اس موٹر پہ سیٹ کیا ہے تو اس بوش کو کھول کے ہم کسی بھی موٹر پہ اس گرینڈر پتھر کو لگا سکتے ہیں میں آپ کو اسے کھول کے دکھاتا ہوں یہاں پہ دو بول لگے ہوئے ہیں اور انہیں ہم لوس کریں گے تو ہمارا یہ گرینڈر پتھر باہر نکل جائے گے اس میں دیکھیں یہ ایک بوش لگا ہوا ہے اور یہاں پہ دو بول لگے ہوئے ہیں تو اس پہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے اس میں میں نے اس میں ایک ویل برش لگا کے ان سا چیزوں کو ساپ کرنے کا تریقہ دیکھایا تھا دوستوں یہ پتھر جو ہے اسے سان پتھر بھی کہتے ہیں دوستوں یہ پتھر گرینڈر کے لیے سپیشل استعمال کی جاتی ہے ویسے اس کا الگ سے گرینڈر ملتا ہے جس میں بوش بنا ہوا ہوتا ہے اس میں کسی طرح کوئی بوش لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اس طرح سے آپ کسی بھی موٹر میں اس گرینڈر پتھر کو لگا کے اور اسے گرینڈر کا کام لے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا تو پہلے اس بوش کو کھول کے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستوں جیسا کہ ہم نے اس کے بوش کے چیک نٹ کو لوس کر دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمبل سا یہ بوش بنا ہوا ہے اور اسے بنانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے لیڈ مشین والے سے آپ اسے بنوا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ ایک پائپ کو کٹ لگا کے اور یہاں پہ چوڑی بنائی گئی ہے اور یہاں پہ بولٹ لگائے گیا ہے ہول کر کے یہاں ٹپ چلائے گیا ہے دو اس کے واشر ہیں اور ایک اس کا یہ نٹ ہے یہ آپ کسی بھی لیڈ مشین والے سے بنا سکتے ہیں تقریباً پانچ چھ سو روپے میں یہ آپ کو بنا کے کوئی بھی دے سکتا ہے آسانی کے ساتھ اور اسی طرح یہ سان پتھر ہے یہ بھی ہارڈ ویر کے دکان پر عام طور پر مل جاتی ہے اس طرح کا پتھر تو آپ اس طرح کا پتھر لے کے اور اسے اس طرح کا بوش لگا کے آپ کسی بھی موٹر میں لگا کے آپ اس سے گلینڈر کا کام لے سکتے ہیں یہ میں نے اسپیشلی اپنے ٹولز وغیرہ کو دھاگ لگانے کے لیے یا پھر چھینی یا تھوڑی وغیرہ کے موں کو سائی کرنے کے لیے یہ میں نے لیا ہوا ہے تو جیسا کہ میں نے ایک پھٹے پہ اسے سیٹ کیا ہے تو آپ اسے کسی بھی موٹر پہ لگا کے ٹیمپریلی طور پہ کام لے سکتے ہیں اور دوبارہ نکال سکتے ہیں تو اسے لگانے کے بعد آپ کو پانے کی مدد سے اسے اچھا سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ ہم یہاں پہ اس طرح سے لگا دیتے ہیں جیسا کہ دوبارہ سے میں نے اس گرینڈر پتھر کو اس موٹر میں فٹ کر دیا ہے تو آئیے اس کے ذریعے کچھ چیزوں کو دھار لگاتے ہیں موسیقی 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 دوستوں آج یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل رضا الیکٹرانس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں کہ میری نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ